قذبت سمود المرسلین جھٹلایا سمود نے مرسلین کو رسولوں کو سمود اصحاب الحجر کا نام ہے حجر کے رہنے والے حجر کہاں تھا کچھ پڑھا حجر کے بارے میں سورة الحجر پڑھی ہے ہم نے حجر کہاں ہے آج کل کے سعودی عرب کا علاقہ ہے اور حجاز کے شمال میں تبوک جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تھے آج کل مدائن سالح کے نام سے مشہور ہے حجاز اور شام کے بیچ کا علاقہ ہے اور سمود کو آدھ سانیاں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آدھ کی اولاد مسے تھے یہ علاقہ تین چار سو کلومیٹر لمبا اور تقریباً سبہ سو کلومیٹر چوڑا ہے سمود کا علاقہ صحاب الحجر کا اور حجر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں پہاڑی سلسلیں ہیں اور سمود نے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنائے تھے کذبت جھٹلایا سمود سمود نے المرسلین رسولوں کو بھیجے ہوں کو اس قال لہم اخوہم جب کہا ان کو ان کے بھائی نے یہاں بھی اخووت نسبی کی طرف اشارہ ہے کون بھائی صالحن صالح علیہ السلام لا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو کیا تم اللہ سے نہیں ڈروگے کیا تم تقوی اختیار نہ کروگے انی لکم بے شک میں تمہارے لیے رسولن رسول ہوں امینن امانتدار فتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے وَأَتِعُونِ اور اطاعت کرو میری کیونکہ میں امانتدار رسول ہوں اس لیے میری بات مانو وَمَا أَسْأَلُكُمْ اور میں نہیں مانگتا تم سے علیہِ اس پر یعنی تبلیغ کے کام پر من عجرن کوئی عجر کسی قسم کا عجر عجر میں سے کچھ بھی ان عجریہ نہیں ہے عجر میرا الا مگر علی رب العالمین رب العالمین کے ذمہ یعنی مجھے تم سے عجر نہیں چاہیے اپنی محنت کا بلکہ اس رب سے چاہیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اَتُتْرَكُونَ کیا تم چھوڑ دیے جاؤگے تُتْرَكُونَ کا روٹ ہے تَارَا كَ فِي مَا اس میں جو ہاہُنَ یہاں پر آمِنین امن سے رہنے والے آمینین آمن کی جمع ہے اور آمین کہتے ہیں بے خوف کو آمن میں رہنے والے کو یعنی پر آمن کہ اے لوگو تم اللہ کو کیوں بھول گئے ہو اس وجہ سے کہ تم سمجھتے ہو کہ جو نعمتیں تمہیں اب حاصل ہیں وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی اور تم ان نعمتوں کے بیچ میں ایسے ہی بے خوف پر سکون رہنے دیے جاؤگے کیا تم سے ان نعمتوں کا حساب نہ ہوگا کیا تم پوچھے نہ جاؤگے کیا تمہاری واپسی نہ ہوگی فی جنات وعیون اب نعمتوں کی تفصیل ہے کہ اس قوم کو کیا کیا نعمتیں ملی ہوئی تھی جنات جنت ان کی جمع باغات یعنی کئی قسم کے باغات وعیون عین ان کی جمع اور چشمیں وزروعن زرعن کی جمع کھیتیاں زرعات ونخلن اور خجور کے درخت اور درخت بھی ایسے تلعوہا جن کے خوشے تلعن کا لفظ تلعا سے ہے تلعا کہتے ہیں تلعا کہتے ہیں تلعا ہونے کو خجور کے درخت پر سب سے پہلے جو پھلاتا ہے اس کو تلعا کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرح سے تلعا ہوتا ہے خوشا اس کے بعد اگلے مرحلے پر وہ خلال بن جاتا ہے پھر بلح بے لامحا بلح پھر بسر پھر رتب اور پھر تمر بنتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عربی زبان کتنی وسیع ہے اور کتنا زبردست ایکسپریشن ہے اس میں کہ ایک پھل کے مختلف مرحلوں میں اس کا جو سائز ہے یا رنگ ہے یا اس کا جو شیف ہے اس کے مطابق مختلف الفاظ ہیں یعنی کتنی باریکی اور کتنی وضاحت ہے اور پھر ان میں سے ہر ایک سٹیج کی اپنی اپنی تفصیل ہے جس کی یہاں ضرورت نہیں وَنَخْلٍ وَنَخْلٍ اور خجور کے درخت تَلْوحَا جن کے خوشے حَدِيمٌ حَدِيمٌ کا لفظ جو ہے حَدْم سے ہے یا حَزْم سے ہے نرم نازق کے لئے استعمال ہوتا ہے اور حَدَمَا کا لفظی معنی ہوتا ہے کم کرنا گھٹانا نرم چیز کو کچلنا بھیجنا نچوڑنا اور اس میں کمی کرنا اب آپ بتائیے کہ ایک طرف خجور کے پھل کے مختلف جو سٹیجز ہیں اس کے لئے کئی لفظ ہیں اور دوسری طرف ایک لفظ کے اندر کئی معنی ہے اب یہ جو ہمارا نظام حضم ہے دائجسٹو سسٹم اس میں یہ سارے عمل ہوتے ہیں کچلنے کا کام بھی ہوتا ہے بھیجنے نچوڑنے کا بھی اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو غزہ ہے اس میں سے مختلف حصے الگ ہو کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں اور فضلات جہاں وہ کم ہو جاتے ہیں تو حضم جو ہے ویسی کلی پھر نرم و نازق کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور حضم کرنے میں کسی کمزور کا حق دبانا یہ معنی بھی پائے جاتے غصب کرنا اور حضیم فائل کے وزن پر حضم ہونے والا بھی معنی کیا جاتا ہے اور یہاں اس سے مراد ایک طرف تو ان خوشوں کی خوبصورتی کہ جب کسی بھی درخت کے اوپر نئے نئے پھول آتے ہیں یا نئے نئے خوشیں آتے ہیں نئے نئے پھل آتا ہے وہ کس قدر خوبصورت ہوتا ہے اور پھر پہلے مرحلے سے لے کے آخری مرحلے تک یعنی حضیم جو ہے وہ تلع کے لیے بھی ہے اور حضیم جو ہے وہ آخری مرحلے کے لیے بھی ہے جب وہ پھل پک جائے کیونکہ وہ بالکل نرم ہو کر جیسے رس ٹپکنے لگا ہو اس کا موہ میں ڈالیں تو چاکلیٹ کی طرح گھل جائے کبھی ایسی خجور کھانے کے اتفاق ہوا یہ چاکلیٹ سے بھی زیادہ لزیز ہوتی تو یہاں پر تلعوحہ حضیم بہترین قسم کے خجور کے درختوں کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں اللہ نے باغات دیئے چشمیں دیئے کھیت دیئے اور خوبصورت درخت جن کے خوشیں خوبصورت بھی ہیں اور جن کا پھل نہائیت امدہ ہے اور اس پر یہ کہ اللہ نے تمہیں مزید کاریگری دی کیونکہ یہ بہت زبردست انجینئرنگ تھی ان کے پاس وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا اور تم تراش لیتے ہو پہاڑوں میں سے گھر یعنی ایک تو گھر بنایا جاتا ہے پہاڑ کاٹ کے اس کے ٹکڑے برکس وغیرہ نکال کے پھر ان کو جوڑ کے نئے سرے سے گھر بنایا جائے اور ایک یہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر اس طرح کھدائی کی جائے اس طرح ان کو تراشا جائے کہ اس کے اندر ہی گھر بن جائے نہیں باہر سے نظر آئے جیسے پہاڑ ہے اور اگر اندر جائیں تو پورے محلات نظر آئیں اور دیکھیں کہ ایک مجسمے کو تراشنا یا ایک پتھر کو توڑنا کس قدر مشکل کام ہوتا ہے اور پھر یہ نہیں کہ بے محابہ ڈائنامٹ پھیک کہ جیسے چاہیں اس کو توڑ دیں اس کے پر فیڑ آ دیں نہیں اس کو ایک خاص شیپ اور ایک خاص سائز اور ایک خاص طریقے پر کٹنا اور اس کو تراشنا اور کہ اس کے اندر وہ رہنے کے قابل بن سکے اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ رہنے کے قابل بناتے بلکہ منیومنٹ بھی اس کے بناتے اور اس کو اپنے فن تعمیر کا شہکار کے طور پر پیش کرتے وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو اور نحت کے اندر بھی وہ سارے مرحلیں ہیں ایک لفظ میں کہ جس میں پتھر کو تراشناک کودنا اور پھر اس سے کچھ گھڑنا منل جبال پہاڑوں میں سے بیوتن گھروں کی شکل میں فارہین فارہین بھی بہت رچ لفظ ہے فارہین فاراہا ہے فارہن کی جمع ہے فارہن کا ایک معنی ہوتا ہے فارہن ہا کے ساتھ یعنی فرہن اور فرہن ایک ہی معنی میں یعنی اتراتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے پیچھا پڑ چکے ہیں فرحین فرحین ابیما آتاہم اللہ خوش ہونے کے معنی میں تو فارہین یعنی خوش ہوتے ہوئے اور اتراتے ہوئے اور باتکلف طریقے سے ابن عباس نے اس کا معنی اترانے والے کیا ہے اور فرہن کا ایک اور معنی مہارت کے ساتھ بہت امدگی سے کسی چیز کو بنانے والا فارہن مہارت اور بہت نفاست کے ساتھ کسی چیز کو بنانے والا یعنی انہیں اپنی کاریگری پر اپنی مہارت پر اپنی سنات پر بہت ہی مان تھا اور اس پر بہت اتراتے تھے اور غرور کرتے اور خوش ہوتے یعنی بہت پراؤڈ فیل کرتے کس پر اپنی اس سنت پر وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ تم تراش لیتے ہو پہاڑوں میں سے گھروں کو اتراتے ہوئے مہارت دکھاتے ہوئے تکلف کا اظہار کرتے ہوئے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے یعنی بناتے ہو اور بنا کر اتراتے ہو کہ جیسے یہ سب کچھ تمہاری اپنی ذاتی کوشش اور بھول جاتے ہو کہ کس نے تمہیں یہ سب ہنر عطا کیا فَتَّقُ اللَّهَ پس ڈرو اللہ سے وَأَتِعُونِ اور اطاعت کرو میری یعنی اتراؤ مت تکبر نہ کرو غرور نہ کرو بلکہ کیا کرو اللہ سے ڈرو اور میری بات مان جاؤ وَلَا تُتِعُو عامت الناس سے کہ لوگو میری بات مان جاؤ اور حد سے بڑھنے والوں کی بات نہ مانو یعنی اپنے ان لیڈرز کی بات نہ مانو کہ جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑے ہوئے ہیں کون ہیں وہ مصرفین اللَّذِينَ وہ لوگ يُفْسِدُونَ جو فساد کرتے ہیں فِي الْأَرْضِ زمین میں وَلَا يُسْلِحُون اور نہیں وہ اصلاح کرتے مصرفین فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے اب فِي الْأَرْضِ سے مراد کونسی ارد ہے کونسی ارد کس زمین میں فساد کرتے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں جہاں بھی مصرفین پائے جاتے ہیں اور ارد سے مراد زمین بھی ہے جیسے اس کی پیداوار اور ارد سے مراد اہل الْأَرْضِ بھی ہیں ٹھیک ہے وہ زمین میں فساد کرتے ہیں زمین سے مراد محض اردھ نہیں ہے کہ وہ زمین کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں کچھ اس سے مراد زمین بھی ہو سکتی ہے کہ زمین کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا اور زمین کے رہنے والے جن میں انسان بھی اور جانور بھی دیگر مخلوقات ان سب کے لئے بگاڑ پیدا کریں یا پھر یہ کہ دونوں ہی مراد زمین اور زمین کے رہنے والے الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ اور پھر فساد کس سے ہوتا ہے فساد کس طرح ہوتا ہے فساد گناہوں سے ہوتا ہے گناہ زمین کے بگاڑ کا ذریعہ بنتے ہیں گناہ زمین پر امن و امان کو ختم کرتے ہیں یعنی فساد دوسرے لفظوں میں کیا ہے اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں دوڑ دوب کرنا کیا ہے فساد اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا غلط کاموں میں کوشش کرنا تو پھر فساد زمین پہ کس سے ہوتا ہے انسانوں کی غلطیوں سے گناہوں سے انسانوں کے کرتوتوں سے اور پھر اس کا وبال کس پہ پڑتا ہے انسانوں پر تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے آخرت میں نہیں دنیا میں بھی انسان کو سزا بگتنی پڑتی قالو تو انہوں نے کہا انما انت من المسحرین بے شک تم جادو زدہ لوگوں میں سے ہو مسحر جو ہے مسحور کے معنوں میں ہے لیکن مسحور سے زیادہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے مسحر اور مسحر کی کیفیت کیا ہوتی آپ ذرا سوچئے کسی کے بارے میں جانتے ہوں یقینی طور پہ کہ اس پہ جادو ہو چکے جو سہر زدہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے بکھلایا ہوا لاؤسٹ ذہنی بیمار اور دیوانہ سا ناسمجھ بے شعور جس کی اقل ماری ہوئی ہو ٹھیک نا جس کی اقل ماری ہوئی ہو یعنی وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کی اپنی اقل کوئی کام نہیں کرتی دیوانہ سا شخص یعنی ایک ایسا بیمار جس کی بیماری بھی نہ پتا ہو مسہور ایسا شخص ہوتا ہے سہر جس کو پر ہو تو جب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو جوابی الزام کیا لگا انما انت من المسحرین لگتا ہے تم پہ کوئی جادو ہو چکا ہے اور تمہاری اقل ماری گئی ہے اور تم سوچ سمجھ کے قابل نہیں رہے ہو تم دیوانے ہو گئے ہو تم کس دنیا کی بات یں کرتے ہو تم کہتے ہم اپنے اتنے آلی شان لیڈرز کی پیروی نہ کریں ان کو چھوڑ دیں ان کے رستے سے ہٹ جائیں آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی فینز ہوتے کہیں آر یو کریزی مثلا جو بچوں کو کھیل کھول کا شوق ہوتا ہے تو کیا کرتے جس پلیئر یا جس بھی کھلاڑی کے وہ فین ہوتے اسی کی تصویروں کی ٹی شرٹ ہر چیز میں اس کی تصویر سٹیمپ کی ہو گی ہر جگہ اب اگر آپ ان سے کہیں اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو کیا کہیں گے اگر اپنے بچوں سے کہیں گھر میں بات کریں کہ یہ نہیں کریں تو وہ کیسے دیکھیں گے آپ کو آپ ٹھیک تو ہیں یہ بتا رہی ہے کہ ان کا بیٹھا باسکٹ بال کا پلیئر ہے اور اس کو باسکٹ بال کا پلیئر جو ہے مائیکل جارڈن اس کا وہ فین ہے اور اس جنون کا عالم یہ ہے کہ چار پانچ سو جوتے اس کے برینڈ کے جو ہے اس نے کٹھے کیے میں بیسمنٹ ویئر ہاؤس بنا ہوا ہے اور اگر اسے منع کریں تو کہتے ہیں میرا تو کوئی اور شوق نہیں ایک ہی اور وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا لوگ تو پتہ نہیں کیا کہ کرتے میں تو صرف جوتے جمع کر رہا اس کو مصرفین کہتے ہیں بہرحال تو دیکھیں یہ جو باتیں اس دور میں ہو رہی تھی اگر یہ قرآن مجید میں ہمارے لئے بیان کی گئی ہیں تو یہ آج بھی اپلائے ہوتی ہیں بات یہ کہ ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں کہ اس کو اپنی عملی زندگی کے لئے رہنما سمجھیں قالو وہ کہنے لگے انہی جب انہوں نے سمجھایا تو کہنے لگے انہوں نے کہا کہ یقینا تم خود ہی جادو زدہ لوگوں میں سے ہو تم پہ لگتا ہے کسی کا جادو چل گیا تمہاری عقل ماری گئی مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا نہیں تم مگر ایک انسان ہو ہم جیسے فَأْتِ بِآیَتٍ پس لے آؤ کوئی نشانی اِن كُنْتَ مِنَ السَّادِقِين اگر تم سچوں میں سے ہو اپنے دعوے میں اپنی بات میں اپنے پیغام میں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو تو پھر کوئی ثبوت پیش کرو تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں حق کو باطل کی کشم کشم اسی قسم کی الزام تراشی پیغمبروں پہ ہوتی رہی یہی وہ باتیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی کہی گئی کہ آپ صاحر ہیں یا آپ ہم جیسے ہی ایک انسان ہیں یا یہ کہ آپ کوئی مجزہ ہمیں دکھائیں اگر آپ سچے ہیں تو ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مجزہ فراہم کر دیا قال کہا یہ ہے ایک اونٹنی لہ شرب اس کے لئے ہے پانی پینے کی ایک باری وَلَكُم اور تمہارے لئے شرب باری ہے پینے کی یوم معلوم معلوم دن مقرر دن تو کہا یہ جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جب مطالبہ کیا اور مطالبہ یہ کیا کہ اس پہاڑ کے اندر پہاڑوں میں رہتے تھے اس پہاڑ کے اندر سے جیتی جاگتی اونٹنی نکلے تو ہم مان جائیں گے صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پہاڑ پھٹا اور اندر سے اونٹنی نکلی موجزہ تو انہوں نے دیکھ لیا مانے تو پھر بھی نہیں لیکن یہ مطالبہ ان کے لئے وبال جان بن گیا عرب کے علاقے میں بہرحال محدود پانی ہوتا ہے تو وہ لوگ کوئیں سے پانی لیتے تھے اور اس پر ہی باقی لوگوں کا بھی انحصار تھا اب صالح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اس کوئیں سے ایک دن صرف اونٹنی پانی لے گی کیونکہ اس کو زیادہ پانی چاہیے دوسرا دن تم سب کا ہے اب ان کے لئے جو پانی پہ لڑ مرتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو بہت سی لڑائیاں ہوئیں لوگوں کے درمیان ان میں سے ایک بڑا سبب پانی پہ لڑنا اور اب بھی ایسی لڑائیاں بہت ہوتی ہیں پانی پہ قتل و غارت جو خاص طور پر ذریعی علاقے ہوتے ہیں تو ان کے لئے تو یہ بات بہت بھاری ثابت ہوئی کہ ایک پورا دن ہم پانی نہ لیں اور وہ سارا دن صرف اونٹی پانی لیں یہ تو ہم سے نہیں برداشت ہوتا پیغمبر نے ان کو وان کر دیا وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُّوِن اور نہ تم چھوو اس کو بری نیت سے مس کرنا ہوتا ہاتھ لگا نہ تم ہاتھ لگاؤ نہ تم ٹچ کرنا اس کو کس کو اونٹنی کو بِسُّوْ ان ساتھ برائی کے یعنی کسی غلط نیت سے غلط ارادے سے سو برے کو کہتے ہیں اور برے میں نیت ارادہ اور ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں ڈالے سو کہلاتی فَيَأْخُدَكُمْ پھر پکڑ لے گا تم کو عذابُ عذابُ یومٍ دن کا عظیمٍ بڑے ورنہ تم کو بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا فَأَقَرُوْا تو انہوں نے نہ مانا بلکہ کیا کیا اس کی کونچے کارڈ ڈالی یعنی پاؤں کی رگیں کارڈی پہلے اور پاؤں کی رگیں کارڈنے سے انٹنی گر گئی اور پھر اس کو مار دیا فَأَقَرُوْا تو انہوں نے اس کو کارڈ دیا فَأَسْبَحُ تو ہو گئے وہ یا صبح کی انہوں نے نادمین نادم ہو کر اب یہ نادمت توبہ کے لیے نہیں تھی کیونکہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم نے جو کونچے کارڈ دی ہیں تو بس اب صرف تین دن ہے تمہارے پاس اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا اب انہوں پتا تو تھا کہ پیغمبر کی بات سچی ہوئی کہ پیغمبر نے انہیں موجزہ بھی دکھایا تھا اور وہ جانتے تھے یہ الگ بات ہے کہ زد میں آ کر مانتے نہیں تھے تو کہا کہ عذاب آ جائے گا اب جب انہیں یہ پتا چلا کہ اب ہماری شامت آنے والی تو اس پر وہ بڑے پریشان ہوئے اس کے باوجود توبہ نہیں کی کیونکہ انہ کا مسئلہ ہوتا ہے جب ایک شخص غلطی پہ آڑ جائے تو پھر وہ باز تھوڑی آتا ہے یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسے آپ دیکھئے موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرون کو موجزہ دکھا دیا پیچھے اسی صورت میں شروع میں آپ نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس نشانی لے آؤ تو کہاں لے آؤ اور پھر انہوں نے نزعیدہو پیداہی بیداؤ لن ناظرین اور جب کچھ بننا پڑا تو پھر کیا کیا فیرون نے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ شخص جو ہے ساہر و نلیم ہے بہت ماہر جادوگر ہے پھر الزام تراشی شروع کر دی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے وہ خود اقتدار کا مالک بننا چاہتا ہے نشانی ایسی تھی جو بیداؤ لن ناظرین سب کے لیے چمک رہی تھی سب دیکھنے والوں کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی فیرون نہیں مانا اور اس نے اس معاملے کو کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہٹ درمی آپ دیکھئے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہ جھکے نہیں یہ ندامت ان کی بس تھوڑی وہ پشمانی تھی کہ جو اب آنے والے عذاب کے لیے ان کو کھٹکا لگ گیا تھا اور پھر عذاب آ گیا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پکڑ لیا ان کو عذاب میں اِنَّ فِي ذَالِكَ بے شک اس میں کس میں اس واقعے میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور نہ تھے ان میں سے اکثر مؤمن وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور بے شک تیرہ رب البتہ زبردست بھی ہے رحم فرمانے والا بھی چلیں آگے چلیں قَذَّبَت قَوْمُ الْعُوْتِنِ الْمُرْسَلِينَ قَوْمِ الْعُوْتِنِ نے جھٹلایا رسولوں کو ایک رسول کا جھٹلانا سب رسولوں کا جھٹلانا تھا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ جب کہا ان کو ان کے بھائی نے اب میرا سوال یہ ہے کہ لوت علیہ السلام نہ ان کے دینی بھائی تھے نہ نہ سبھی بھائی تھے تو یہ کون سے بھائی تھے کیونکہ لوت علیہ السلام اس قوم کے اندر سے نہیں تھے ان کی اس قوم سے رشتداری نہیں تھی اس قوم میں رہنے کی وجہ سے ان کے قومی بھائی تھے ایک طرح سے یعنی ان کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے وہ نہ ہم دین تھے نہ ہم نصب تھے بلکہ صرف ہم علاقہ تھے اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ جب کہا ان کو ان کے بھائی نے اور بھائی جو ہوتا ہے وہ بھائی کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے تو پیغمبر اپنی قوم کا چونکہ خیرخواہ ہوتا ہے اس لیے اس کو قوم کا بھائی بتایا جاتا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوتٌ اَلَا تَتَّقُونَ ایک ہی پیغام ہے ان کو ان کے بھائی لوت علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈروگے نہیں انسان کی اصلاح کا سب سے بڑا اور سب سے اہم نکتہ اللہ کا ڈر ہے سب سے اہم صفت انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہے جو انسان کو کامیابی سے ہم کنار کر سکتا جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کر سکتا جو اللہ سے نہیں شرماتا جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا پھر اسے کسی اور کا کیا خوف اور ڈر ہوگا لیکن اللہ کا ڈر کیا ڈر ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہوتی کہ انسان جب بولنے لگے تو سوچے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں بول رہا کہ جس کے بولنے پر میری پکڑ ہو جائے گی چلنے لگے تو چلنے سے پہلے سوچے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں جانا کہیں میری پکڑ کا سبب تو نہیں ہوگا کچھ کھانے لگے تو کھانے سے پہلے سوچے کیا کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں کہیں اس کھانے پر اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا تو اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو ہر جگہ اور ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے اگر وہ حقیقی معنی میں ہو وہاں بھی جہاں کوئی اور نہ ہو تو سب سے زیادہ طاقتور اور پہر فل چیز ہے انسان کی اصلاح میں اللہ کا ڈر سچا بھی انسان کو صرف اللہ کا ڈر بنا سکتا ہے ورنہ انسان دوسرے سے جھوٹ بول دے کسی کیا پتا کون سچ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کسی کو دھوکہ دے اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو دھوکہ دینا اس کے نظریک تو انتہائی اشاری کا کام انتہائی زہانت کی بات ہے تو اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں اچھا انسان بناتا ہے تو اس لئے ہر پیغمبر نے آکے کیا کہا اللہ سے ڈرو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانتدار فتق اللہ وعتیون اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار نہیں کم از کم دو دو بار ہر پیغمبر کی تعلیم میں اللہ کی ڈر کی بات ہوئی ہے تقرار تعقید کے لیے ہوتی ہے فتق اللہ وعتیون پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری وما اسألکم اور میں نہیں سوال کرتا تم سے علیہی اس پر یعنی تبلیغ کے کام پر من اجرن کوئی اجر ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کے درمیان بساوقات سینکڑوں اور ہزاروں سال کا فاصلہ ہے لیکن جو بنیادی خوبیاں ہیں یا بنیادی کوالٹیز ہیں وہ سب جگہ ایک ہی ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب ایک ہی اصل سے لے کر ہیں ایک ہی پیغام لے کر ہیں اور سب کمیشن ایک ہے اسی لیے جو لوگ لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں ایک سوچ رکھتے ہیں اور کم از کم ایک مشن اور ایک مقصد رکھتے ہیں وہ خواہ کہیں بھی رہتے ہو وہ دنیا کے کسی حصے میں رہتے ہو یا تاریخ کے کسی حصے میں ہو خواہ ان کے درمیان زمانی یا مکانی بودھ ہو لیکن قلبی اور ذہنی بودھ نہیں ہوتے دلوں کے اندر فاصلے نہیں ہوتے سوچوں میں فاصلے نہیں ہوتے کیوں کیونکہ وہ ایک مقصد رکھتے ہیں ایک گھر میں دن رات ساتھ رہنے والے سے آپ بہت دور ہو سکتے ہیں سوچ میں کب جب مقصد ایک نہ ہو منزل ایک نہ ہو اور بہت قریب ہو سکتے ہیں وہ لوگ خواہ وہ کتنے بھی دور ہوں اگر ایک کومن گراؤنڈ ہے اور وہ کیا ہے اللہ کا ڈر اللہ کی محبت خواہ وہ نور علیہ السلام ہو یا لوت علیہ السلام ہو یا محمد صلی اللہ علیہ السلام ہو یا ان کے فالورز ہو یا ہم میں سے کوئی ہو یہ ایک چیز سب کو جوڑ رہی ہے اور وہ کیا ہے تقوی وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور بے لاؤس ہو کر اللہ کا کام اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ ہے مکمل اخلاص کہ میرا عجر اللہ رب العالمين کی ذمہ یہاں عجر سے مراد صرف کوئی مادی فائدہ نہیں بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام کسی بھی تعریف اور کسی بھی معافضے اور کسی بھی سلے اور کسی بھی ریٹرن کی سوچ کے بغیر کرنا یہ سوچے بغیر کرنا کہ مجھے ملے گا کیا اگر میں یہ کام کروں گا تو جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان یہ نہیں سوچتا پھر حساب کتاب نہیں رہتا آپ دیکھیں کہ جن لوگوں سے آپ کی محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ حساب کتاب تھوڑی ہوتے ہیں تو جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے بندوں میں تو پھر اللہ کی خاطر کوئی بھی کام خواہ وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو وہ بے لوس اور مخلصانہ ہوتا ہے اس میں انسان نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتا اس میں انسان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے تو اس لیے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَبِينَ اور پھر آپ دیکھئے کہ آپ جتنی بڑی کمپنی میں کام کریں اتنے ہی سیکیور ہوتے ہیں یا نہیں کہ ہماری ہیلتھ بھی اور ہماری باقی ساری ضروریات بھی اس کی ٹیک کیر کی جائے گی کوئی فکر کی بات ہی نہیں سارے جھنجٹ پا رہے ہیں تو جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے کچھ کرنے والا ہو چاہے اس کی اپنی ذاتی زندگی میں کچھ کر رہا ہو چاہے غائبانہ طور پر کسی کے لیے دعا کر رہا ہو خواہ وہ کسی کی پیٹ پیچھے اس کے لیے خیرخواہی کے الفاظ ادا کر رہا ہو یا کسی کے لیے کچھ بھی اچھا کر رہا ہو وہ اس بات کی تو توقع اور تمہ اور انتظار اور امید ہی چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے ملے گا کیا اور یہ سوچ بھی صرف اس کے اندر آتی ہے جس کے اندر اللہ کی محبت ہوتی مشکل سے مشکل کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیوں اس کو معلوم ہے میں جتنی مشکلیں اٹھاؤں گا اتنی ہی قدر دانی ہوگی پھر لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس خاص برائی سے روکا جس میں وہ مبتلا تھے اتاعتون الذکران کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس ذکران جمع ہے ذکر کی کوئی اور مثال لائی فعلان کے وزن پر جمع بلد کی جمع بلدان بلدان فعلان اور چلی جب آپ اس کا وزن پڑیں گے تو اس وقت آپ کو اجنبی نہیں لگے گئی لفظ اتاعتون الذکران من العالمین کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس جہان والوں میں سے نہیں پوری دنیا میں سے کسی نے اور یہ کام نہیں کیا پوری دنیا میں سے تم ہی ایک کام ہو جو یہ غلط کام کر رہی ہو غیر پتری طریقے پر وَتَذَرُونَ اور تم چھوڑ دیتے ہو وَذَرَا يَذَرُونَ وَذَرُونَ چھوڑنا مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ جو پیدا کیا تمہارے لئے تمہارے رب نے کیا پیدا کیا مِنْ اَذْوَاجِكُمْ تمہاری بیویوں میں سے یعنی تمہاری بیویوں کی شکل میں مِنْ بیانیاں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیویوں کی شکل میں اللہ نے تمہارے لئے جو پیدا کیا اس کو تم چھوڑ دیتے ہو اور مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے اور مِنْ تبعیز کا بھی ہو سکتا ہے کہ بیویوں سے اللہ نے جس طریقے پر تمہیں فائدہ اٹھانے کا حکم دیا اس کو چھوڑ کر بیویوں سے بھی غلط طریقے اختیار کرتے ہو یہ مراد ہے یعنی ایک تو وہ مردوں سے برا کام کرتے اور دوسرے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وہ زیادتی کرتے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے اللہ کا حکم کیا ہے جیسے سورة البقرہ ٹو 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 میں آتا ہے فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیا تم کو آنے کا یعنی فطری طریقے پر کیونکہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی غیر فطری طریقہ اختیار کرے حدیث کی روح سے اس مرد پر لانت کی گئی یعنی اس مرد پر لانت کی گئی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی غلط طریقہ اختیار کرے تو یہاں پر دونوں معنی بنتے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ یعنی بیویوں کی شکل میں اللہ نے جو تمہیں عطا کی نعمت اسے چھوڑ کے تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور دوسرا یہ کہ بیویوں میں سے جو راستہ اللہ نے تمہارے لیے رکھا اس کو چھوڑ کے غیر فطری راستے اختیار کرتے ہو بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ بَلْكَ تُمْ ہو ایسی قوم جو حد سے بڑی ہوئی آدون جمع ہے آدن کی کہاں پڑا ہے یہ لفظ پچھے غیر باغن ولا آدن آدن عین دالواو سے ہے عدائی آدو کہتے ہیں حد پار کر جانے کو عدو بھی اسی سے ہے دشمن کیونکہ وہ بھی کیا کرتا ہے حد سے پار ہو جاتا ہے یعنی حد سے بڑھ کے مخالفت کرتا ہے یا نقصان دیتا ہے یا دشمنی کرتا ہے حد سے بڑا وہ ہوتا ہے یعنی دشمن کو اگر انتقام کا موقع مل دے تو وہ کسی حد پر نہیں رہتا تو آدن کا مطلب کیا حد سے تجابس کرنے والا یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرنے والا حلال چھوڑ کر حرام اختیار کرنے والا یہ ہوتا ہے آدن غیر باغن ولا آدن یعنی حلال چھوڑ کے حرام چہنے والا نہ ہو بل انتم قوم عادون یعنی اللہ کا بتایا ہوا طریقہ چھوڑ کر حلال طریقہ چھوڑ کر تم حرام اختیار کر رہے ہو قالو انہوں نے کہا کنہوں نے قوم لوت نے لَئِلَّمْ تَنْتَحِيَا لُوت البتہ اگر نا تم باز آئے اے لوت علیہ السلام لَتَكُونَنَّ البتہ تم ضرور ہو جاؤگے مِنَ الْمُخْرَجِينَ نِکَالِ جَانے والوں میں سے کہاں سے اس بستی سے کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُو اَخْرِجُو آلَلُوتٍ مِّنْ قَرِيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَحْرُون اَنَّمْل فِفْتِسِكْس دونوں نے دھمکی دی اب سمجھانے والے کو الٹا پڑ گئے کہ تم کیوں ہمیں سمجھا رہے ہو اگر تم سمجھتے ہم اچھے لوگ نہیں تو پھر چھوڑ دو ہمیں جاؤ چلے جاؤ یہاں سے تم نے نکلو کہ ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے مت روکو ہمیں قَالَ اس نے کہا کس نے لُوت علیہ السلام نے اَلَيْكُمْ وَاسْتَ تُمْهَارِ عَمَلْ کے تُمْهَارِ عَمَلْ کے لیے مِنَ الْقَالِين بیزار ہونے والوں میں سے بغض رکھنے والوں میں سے یعنی جس بھرپور طریقے سے انہوں نے رجعت کیا اسی بھرپور طریقے سے لُوت علیہ السلام نے جواب دیا دبے نہیں جھکے نہیں کمپرومائز نہیں کیا بلکہ کیا کہا تم مجھے نکالتے ہو یہاں سے یہ مت سوچو کہ میں در کے تمہارے برے کو اچھا کہہ دوں گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم نہ مجھے نکالو بس کرتے رو جو کرتے ہو میں نہیں کرتا میں ایک طرف جا کے بڑھ جاتا ہوں کہا نہیں مجھے تمہارے عمل سے بیزاری ہے ایک اور بات یہاں پھر غور فرمائیے غلط عمل سے بیزاری ہونی چاہیے بندوں سے خیر خواہی لیکن ان کے غلط کام سے بیزاری یہ فرق یاد رکھی ہے ہمیشہ قال انی لعملکم کہا بشک میں تمہارے عمل کے لیے من القالین قالین کا لعظ جائے نا یہ اردو والا قالین نہیں ہے اس سے بھی ملتا جلتا یہ قالین جو ہے قاف لام یا یا قاف لام واؤ دونوں سے ہے دونوں روٹ ہیں اس کے یاد رکھیے بعض الفاظ کی ایک سے زائد روٹس بھی ہوتے ہیں بعض کتابوں میں صرف وہ ایک دے کے چھوٹ دیتے ہیں اور اگر میں آپ کو دوسرا بتا دیتی تو آپ پریشان ہو اٹھتے ہیں کہ ہمیں غلط بتا دیا گیا کیونکہ ہماری ڈکشنری میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں پہلے بضاحت کر دوں تو قاف لام یہ بھی ہوتا ہے اور قاف لام واؤ دونوں طرح سے یہ آ سکتا ہے اور اس میں معنی ہوتا ہے گوشت بھوننے کا گوشت کے بھوننے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور مقلی کا لفظ کبھی پڑھا ہے آپ نے لحم مقلی مقلی ہوتا ہے روسٹڈ بار بی کیو کیا ہوا بھوننا وہ بھی ایک طرح بھوننا ہی ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا تو پھر اس سے جو لفظ آیا ہے قلعہ کا ما ودعہ کا ربکا وما قلعہ کسی سے ناراضگی کی بنا پہ بیزار ہونا یعنی کسی سے ناراض ہونا اور اس وجہ سے اس سے بیزار ہونا اب آپ دیکھئے کہ جب انسان بیزار ہوتا ہے تو کسی کا تو کچھ نہیں چاہتا اس کو خود کافی تکلیف ہوتی ہے وہ اندر سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کھول رہا ہوتا ہے بھن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسے قبی اور غلط کاموں پر انسان کے اندر واقعی ایمانی غیرت ہونی چاہیے اور ان چیزوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے یعنی غلط کام اور برائی کے لیے کس درجے کی نفرت ہو اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے قَلَا قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ اور برائی کے بارے میں اسلام کا کیا نکتہ نظر ہے کہ اگر کوئی برا کرے تو سب سے پہلے کیا کرو ہاتھ سے رکو نہیں رک سکتے تو دل سے برا جانو کتنا جیسے یہ ہے مِنَ الْقَالِينَ کرنی کچھ سکتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں کوئی دوسرا مرگ بھی ساتھ نہیں تھا اسی لیے تو جب وہ فرشتے آئے انسانی شکل میں اور یہ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے کیا کہا کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط سہارہ ہوتا یا کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ میں پناہ لیتا اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو باقی پیغمبر آئے وہ مضبوط خاندانوں میں سے آئے لوت علیہ السلام کہ چونکہ خاندان وہاں نہیں تھا سپورٹ نہیں تھی تو بہت یعنی ان کے لیے ایک تکلیف دے چیز تھی اور قوم ان کے سر چڑھ چڑھ کے آتی جیسے یہاں پر یہ گفتگو کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے کہ میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا یہ غلط چیز ہے اور میں اس سے بزار ہوں اور میرے دل میں اس برائی کی شدید نفرت ہے انی لعاملکم من الخالین یہ کبھی کام ہے یہ ہے ایمانی حرارت آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے فائن زبان سے نہیں بول سکتے فائن لیکن دل کے اندر تو غلط کام کو غلط سمجھنا ہی چاہیے اور اگر کوئی شخص غلط چیز کو دل میں بھی برا نہیں کہتا اور پھر اس کے لیولز ہے یاد رکھئے ہر انسان کے ایمان کا لیول فرق ہوتا ہے اور ایک انسان کے بھی ایمان میں بھی اوچھ نیچوتی رہتی تو یہ جو کیفیت ہے کہ برائی سے نفرت کی اس سے ڈیٹرمن ہوتا ہے کسی کا ایمان کے کتنا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں برائی سے نفرت بھی نہیں تو پھر اس کے اندر رتی برابر ایمان بھی کوئی نہیں ایمان ہے ہی کوئی نہیں وہاں تھوڑا بہت تو دور کی بات ہے ہی کوئی نہیں تو یہ ریکوائرمنٹ ہے قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی ایمان کی اب اس میں آپ دیکھئے کہ میں بھی انسان کے اندر ایٹ ٹائمز ایسی قوت نہ ہو کہ وہ بول بھی سکے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بولنے کی بھی پوزیشن میں نہ ہو کسی ایسی جگہ پر ہو کسی ایسے مقام پر ہو لیکن جو دل کی قیفیت ہے کہ برائی کو برا سمجھا جائے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے کیونکہ جب انسان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے یہ تو آج کے دور کا ٹرینڈ ہے سو بٹی اس میں کیا برائی ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ان غلط کاموں کو کیا کہتے ہیں کیا برائی ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اپنا فعل ہے اسے کیا برائی ہے ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے پیرا نہیں لگا سکتے کسی پر کچھ نہیں کر سکتے ہلپلیس ہیں مجبور ہیں کمزور ہیں مستدعفین اپل ارد ہیں لیکن برائی کو جسٹیفائی تو کسی بھی صورت نہیں کیا جائے مشکل یہ ہے آج ہم مسلمانوں کے اندر ہی یہ چیز ختم ہوگی وہ کہتے ہیں یہ جنیٹک ہے جبکہ قرآن سریحاً کہہ رہا ہے کہ دنیا میں قوملو سے پہلے یہ عمل کسی نے کیا ہی نہیں تو جنیٹک کانا سے آگے تو اس طرح کی تعویلیں پیش کر کے ایک برائی کو ایک غلط کام کو غلط بھی نہ سمجھنا بلکہ ان سے ہمدردی رکھنا کہ یہ بچارے یہ اصل خرابی چلیے باقی لوگ تو جو کرتے ہیں وہ الگ ہے افسوس ہے مسلمانوں پر اس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ سب یعنی ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم اس سب کو جائز بھی سمجھتے ہیں پیغمبر کی زبان سے آپ دیکھئے کس چیز کو کہہ رہے ہیں کس عمل کو کہہ رہے ہیں قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ اس کو کہہ رہے ہیں اس کے بعد کوئی حجت جسٹیفیکیشن کی رہی نہیں جاتی کیونکہ جب تک برائی کی اس درجے کی نفرت نہ ہو تو انسان برائی کو دور کرنے کے لئے تدبیر بھی نہیں سوچتا ان سب مسلموں کا حل یہی ہے کہ قرآن اللہ کی زبان میں اللہ کی بات بتائی جائے بارال رب نجنی اے میرے رب مجھے بچا لے مجھے نجات دے وہ اہلی اور میرے گھر والوں کو مِمَّاِ عَمَلُونَ اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں کونسا عمل یہ جو غلط کام کرتے ہیں اور اس عمل کی بنیاد پر اب جو ان پر سزا آئے گی کیونکہ عذاب کیا چیز ہے عمل کا دوسرا نام اچھا عمل ہے تو اس کا دوسرا نام جزا ہے اور برا عمل ہے تو اس کا دوسرا نام سزا ہے عمل ہی حاضر ہوگا عمل ہی سامنے آئے گا تو یہاں بھی کیا کہتے ہیں مِمَّاِ عَمَلُونَ یا رب میں تو بیزار ہوں لہذا مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل سے بچا لینا یعنی اس عمل کی سزا سے غذاب سے فَنَجْهِنَاهُ تو ہم نے اس کو بچا لیا وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو عجمعین سب کے سب کو اب آپ دیکھیں کسی بھی سوسائیٹی میں ایسی خرابی اگر کوئی ہے اور انسان یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اور میرے اہل اور میرے گھر والوں کو اس بلا سے اور اس وَبَال سے بچا لینا تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ یا اللہ ہمارے اندر یہ خرابی نہ آئے یا اللہ اس خرابی کے بعد جو وَبَال آنے والا اس سے بھی بچا لینا یعنی یہ کیونکہ جامع بات ہے ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو بچا لیا اللہ سوائے عجوزن بڑھیا کے اشارہ ہے ان کی بیوی کی طرف عجوز کا لفظ چاہیے یہ عجزن سے ہے عجز عجز کہتے ہیں کسی سے پیچھے رہنا یا اس چیز کا کسی ایسے وقت میں حاصل ہونا جبکہ اس کا وقت نکل چکا ہو قدرت کی ضد ہے عجز اور عجوز بھی عاجز ہو جاتی ہے یعنی بڑھی عورت عاجز ہو جاتی ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتی سورت نور میں کیا کہا گیا قوائد بیٹھ رہنے والی ہیں اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مَگر بُڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں ستھی غابرین کا لفظ غبار سے ہے غبرا کا معنی تھا پیچھے رہنا کیونکہ جب کوئی فوج گزر جاتی تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے غبار رہ جاتا ہے اور پیچھے رہنے والے کون تھے قوم تباہ ہونے والے لوگ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں لوت اللہ السلام ان کو بھی ساتھ لے کے نکلے لیکن جیسے اللہ نے حکم دیا کہ جب عذاب ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تو ایک پتھر آکے لگا بائبل کے روایت کے مطابق وہ وہ نمک کا ستون بن گئی یعنی وہ وہی پر پتھر بن گئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن قرآن کا بیان بس اتنا ہی ہے سورت حود ایٹی ون میں آتا ہے سوائے تیری بیوی کے اس کو بھی وہی پہنچے گا جو ان سب کو پہنچا پھر اکھیڑ مارا ہم نے دوسروں کو پیچھے پڑ چکیا اور بارش برسائی ہم نے کونسی بارش؟ پتھروں کی بارش فسا امطر المنذرین پس بری تھی بارش ان کی جو ڈرائے گئے البمانا اللہ دینہ ہے ان لوگوں کی بارش جو ڈرائے گئے بہت بری تھی منظر منظر نہیں ہے منظر پیغمبر ہوتے ہیں منظر ہے یہ صحیح پڑھئے جب بھی پڑھئے مفول ہے سارا علاقہ بھاک سے اڑ گیا یعنی جیسے کسی نے کوئی بم پھینک دیا انہ فی ذالک لآیہ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی وما کان اکثر ہم مؤمنین اور نہ تھے ان میں سے اکثر مؤمن وانہ ربک لہوالعزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا کن کے حق میں زبردست؟ غابرین کے اور کن کے حق میں؟ رحیم لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے سوائے بیوی کے فطرت کے اصولوں سے انحراب انسان کے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا سبب بنتا ہے لوت علیہ السلام کی بیوی کا کردار بھی غور کے قابل ہے کہ خواہ آپ پیغمبر کے گھر میں ہوں لیکن اگر آپ حق کا ساتھ دینے کی بجائے غلط لوگوں کا ساتھ دینے ہیں تو پھر انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا وہ خود براہ راس خواہ ان گناہوں میں نہ بھی مبتلا تھی لیکن چونکہ وہ قوم کو جسٹیفائے کرتی تھی اس لئے اس کی پکڑ دی تو ہم سب کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم خود یہ غلط کام نہیں کرتے اس کام کو غلط سمجھنا بھی ضروری ہے اس کے برق صدر تاسیہ جو فیرون کے گھر میں تھی لیکن ان سارے عامال سے بری و ذمہ تھی ان کو اللہ نے بلند مقام دیا قذب اصحاب الائکت المرسلین جھٹلایا اصحاب الائکا نے مرسلین کو رسولوں کو ایکا درختوں کے بن کو کہتے ہیں گنجان درخت شہر کا نام بھی ہے مدین کے قریب کا علاقہ تھا شعب علیہ السلام مدین کے علاوہ ان کی طرف بھی بھیجے گئے حدیث میں آتا ہے ان شعبن اخا مدین ارسلہ علیم و علیہ اصحاب الائکا کہ شعب جو تھے وہ مدین والوں کے بھائی تھے ان کی طرف بھی بھیجے گئے اور اصحاب الائکا کی طرف بھی یعنی مدین مرکزی بستی ہو سکتی اور یہ اس کے قریب کوئی اور علاقہ ہو سکتا ہے تو بیک وقت دو علاقوں کی طرف مبوس کیے گئے تو اصحاب الائکا کے پاس جب شعب علیہ السلام گئے تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ جب کہا ان کو شعبنے اب یہاں اخوہم نہیں کہا گیا دیکھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے اندر سے نہیں تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ رہے بلکہ صرف پیغام پہنچانے گئے اللہ تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانتدار فتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے وَأَتِعُونِ اور اطاعت کروا میری وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْر اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی عجر ان عجریہ اللہ علیہ رب العالمین نہیں میرا عجر مگر رب العالمین کے ذمہ سیم ٹو سیم وہی تعلیم بہین ہی وہی جو پچھلے پیغمبروں کی تھی اور پھر خصوصی خطاب پہلا کیا تھا عمومی اور دوسرا خصوصی عمومی خطاب میں تو سب پیغمبروں کی تعلیم ایک اور پھر خصوصی خطاب میں اس قوم کے حالات اور ضروریات کے مطابق اوفل قیلہ پورا کرو ناب کو وَلَا تَكُونُ اور نہ تم ہو مِنَ الْمُخْسِرِين کمی کرنے والوں میں سے خسارہ کرنے والوں میں سے گھاٹا دینے والوں میں سے کمی کرنے والے مخصر ہیں کیونکہ ناب tôl میں کمی نہ کرو خسارہ پانے تھمراد یہ مخصر ہوتا کہ جن کو خسارہ دیئے گئے کمی کرنے والوں میں سے ترجمہ یہ ہے اس کا یعنی پورا پورا ناب کے دو اور نابتے ہوئے کمی نہ کرو لوگوں کی چیز کم نہ نابو ناب دو طرح کا ہوتا ہے جیسے لیکوڈ ناپا جاتا ہے اور لینٹھ ناپی جاتی چیز ہوتی وزنو اور وزن کرو بالقستاس ساتھ انصاف کی طرازو کے قستاس مفعال کے وزن پر کیا ہے اسم آلہ المستقیم صحیح درست یعنی عدل والا صحیح انصاف کی طرازو کے ساتھ وزن کیا کرو یعنی ڈنڈی نہیں مارو وَلَا تَبْخَ سُنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور نہ گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزیں یعنی نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں یعنی تعداد میں بھی گنتی پوری کرو اب آپ دیکھیں کہ لین دین میں تین چیزیں ہوتی ہیں یا جو چیز بیچی جاتی ہے وہ ناپ کے دی جاتی ہے یا تول کے دی جاتی ہے اور یا تیسرا طریقہ کیا ہے گن کے دی جاتی ادھی پیوانوں سے گزرتی ہیں چیزیں تو سب کو کور کر لیا ناپ تول گنتی کسی چیز میں بھی کمی نہ کرو وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر اور تَعْثَو کا بھی روٹ جو ہے اینثے واو بھی ہے اور اینثے یہ بھی ہے وَتَّقُوا الَّذِي اور درو اس ذات سے یعنی اللہ سے خَلَقَكُمْ جس نے پیدا کیا تم کو وَلْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور پہلے گروہ کو اور پہلوں کو مراد ہے جبلہ جبلہ کا لص جبل سے ہے جبل کس کو کہتے ہیں پہاڑ کو اور جبلہ کہتے ہیں بڑی جماعت کو بڑے گروہ کو الْأَوَّلِينَ اَوَّلِكِ جَمْع یعنی پہلے بڑے گروہ کو اس نے پیدا کیا جیسے سورة یاسین میں بھی علیہ السلام استعمال ہوا جبلہ وَلَقَدْ أَدَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّاً كَثِيرًا تو جبلہ کیا ہے بڑا گروہ یعنی کثیر مخلوق جو پہلے گزر چکی خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اولین سے مراد یہاں مِنْ قَبْلِكُمْ تو شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی وہ کیا تھی کہ تم لوگ لوگوں کے ساتھ تجارت میں صحیح معاملہ کرو اب دیکھئے کہ قومیں تو دنیا میں بہت سے گزری اور پیغمبر بھی بہت سے آئے لیکن بارہا قرآن پاک میں ان چند قوموں کا انتخاب کر کے مثال پیش کی گئی اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم کی اپنی ایک خاص خصوصیت ہے ان میں دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ یہ قومیں عرب کے علاقے سے قریب ہیں یعنی جانی پہچانی قومیں ہیں تو ان کے لیے جن پہ قرآن نازل ہو رہا تھا پہلے مرحلے میں آسان تھا ریلیٹ کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے سپیسمنز ہیں ہر معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی خاص خرابی چھائی بھی ہوتی اور کہیں ساری ہوتی تو اس میں آپ دیکھئے کہ ایک قوم کے اندر یعنی سنت و حرفت تھی کہیں جادو کا زور تھا کہیں عمل قوملود جو ہے ہوموسیکچولٹی کی خرابی تھی اور یہاں کیا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم تجارت پیشہ قوم تھی کہیں ذراعت ہے کہیں انڈسٹری ہے کہیں فن تعمیر ہے اور کہیں تجارت ہے تو تجارتی معاملات میں خرابیاں عام طور پر تجارتی لوگوں کے اندر تجارتی برادریوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور یہ خرابیاں بھی ہر دور میں اور ہر قوم کے اندر جہاں بھی تجارت ہو کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہیں تو شعب علیہ السلام کی زبانی اس قوم کی اصلاح اس خاص خرابی میں کی گئی شعب علیہ السلام اگرچہ مدین کی طرف بھیجے گئے تو مدین والوں کو بھی انہوں نے یہی پیغام دیا تھا جیسا کہ سورت ہوت میں آتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ آخَاهُمْ شَعِبًا قَالَ يَا قَوْمِ اَبْدُ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنِ الْاہِنْ غَيْرُ وَلَا تَنْقُسُ الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانِ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ اَوْفُ الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ وہی الزام کہا تمہارا دماغ چل گیا تم کہتے ہو کہ ہم نابتول میں کمی نہ کریں اور بہت انصاف کے ساتھ تولیں نابیں اور بہت عدل کے ساتھ لیندین کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح تو پھر تجارت چل ہی نہیں سکتی ہماکت کیسی ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کو وہ کلمندی سمجھ رہا اور اس کو وہ جسٹیفائی کر رہا ہے ہر طرح کے فرادس میں آتے ہیں تو کہا اور نہیں تم مگر ایک انسان ہماری طرح یہ کہنا کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے اس لئے الٹی پلٹی باتیں کرتے ہو اور ایسی نصیتیں ہمیں کرتے ہو جس پہ تجارت چل ہی نہیں سکتی تم نے خود ایسا کوئی کام نہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ تجارت کی کیا ضروریات ہیں اس میں کیسی کیسی دھوکے بازیاں کرنی پڑتی ہیں اور دوسرا جملہ جو ہے وہ پیغمبر کی تحقیر کے لئے ہے اور تمہیں حق بھی کیا پہنچتا ہے کہ تم ہمیں ایسی باتیں سناو تم ہو کون دیکھو تو صحیح خود کو ہماری جیسے تو ایک انسان ہو تمہیں کیا حق ہے کہ تم ہمیں نصیت کرو وَإِنَّ ظُنُّكَ اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو ان کا مانا بے شک کیوں کیا گیا لامِ تاقید کی وجہ سے جو آگیا آ رہا ہے وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ اور بے شک ہم تم یقین رکھتے ہیں تیرے بارے میں کہ تم جھوٹوں میں سے اور یقین کا معنی یہاں میں نے اس لئے کیا یعنی ظن کے ساتھ اگر اِنَّ کا لفظ آئے تو پھر معنی یقین میں ڈھل جاتا ہے یعنی ہمارا تمہارے بارے میں یقین یا گمان غالب ہے کہ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو فَأَسْقِتَ لَيْنَا كِسَفَمْ مِنَ السَّمَاءَ تو گراؤ ہم پہ کوئی ٹکڑا آسمان سے اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر تم سچوں میں سے ہو صادق کی جمع صادقین کسفن کا واحد ہے کسفتن بادل یا روحی کا ٹکڑا جو آسانی سے الیدہ بھی ہو جائے اور جڑ بھی جائے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو الگ کر لیں تو پھر واپس جوڑنی مشکل ہے جسے پہاڑ کا ٹکڑا پتھر کا ٹکڑا اگر آپ الگ کریں تو پھر واپس جوڑیں پتھر کو مشکل ہے تو کسف روحی کا گولہ یا اس طرح کی چیز یعنی ایسا ٹکڑا بادل کا یا برف کا وہ برساؤ ام پہ اگر تم سچے ہو پھر بھی کس قدر دھیگ پن ہے کہ وہی عذاب مانگ رہے ہیں جو کچھ ہی عرصہ پہلے ایک قوم پہ گزر چکا کہنے لگے میرا رب جانتا ہے جو بھی تم کرتے کیا کرتے ناب طول میں جو کمی کرتے اور پھر اس کو صحیح سمجھتے ہو تو میرے رب کو سب پتا ہے کہ تمہارے اس عمل کی حقیقت کیا ہے فَقَذَّبُوهُ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا کس کو شعب علیہ السلام کو فَأَخَذَهُمْ پھر پکڑ لیا ان کو کس نے عَذَابُ يَوْنِ الزُّلَّ عَذَابْنِ سَائِبَانِ کے دن کے زللل کہتے ہیں اس بدلی کو جو سایہ فگن ہو زللل بادل امبریلہ کے لیے یا سائبان یا ٹینٹ کے لیے یا کینوپی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہی ہے زلل اس کی جمع ہے پڑھا ہے زلل زلل مِنَ الْغَمَامِ بادلوں کے سائبان میں سے یعنی بادل تو ہیں کٹھے اور اس میں سے ایک بدلی الگ ہو کے کیا بن گئی زلل اور وہ مل جائے تو زلل بن گئی اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل کیا وہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا پہلے سات دن تک ان پر سخت گرمی پڑی دھوپ مسلط رہی پھر بادلوں کا سائع آیا انہوں نے کہا تھا نا کوئی بادل گرا ہم پر کوئی آسمان سے ٹکڑا تو پھر بادل آ گیا اور جب بادل آیا تو یہ بڑے خوش ہوئے اور سب اس کے نیچے جمع ہو گئے سب نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ زلل تن تھا نا یعنی ایک خاص علاقے میں تھی چھاؤں اور تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو انہوں نے وہاں آکے سکون کا سانس لیا سب جمع ہو گئے جیسے قوم فیرون سب اکٹھے ہو گئے سمندر کے اندر پھر پانی آیا اور سب کو بہا لے گیا تو یہاں انہوں نے بھی کیا کیا سب وہاں پر جمع ہو گئے اب ہوا یہ کہ چند ہی لمحوں کے بعد بادل سے آگ برسنے لگی بارش کی بجائے آگ گرنے لگی پھر زلزلہ آیا اور ایک چنگھار نے سب کو ختم کر دیا تو اس طرح تین قسم کا عذاب آیا ان پر اور قرآن پاک کے تین مقامات پر ان کی ہلاکت کا ذکر ملتا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آگ برسنے لگی ہو تو وہ کیا کیا انہوں نے باگ گئے ہوں گھروں کی طرف کہ یہ تو ہم مسئیبت میں پڑ گئے اور جو ہی گھر پہنچے ہو تو وہاں کیا ہوا زلزلہ آ گیا اور یہاں تیسری جگہ پر آسمان سے کچھ برسنے کا ذکر ہے تو تین طرح کے عذاب اس ایک قوم کیلئے اکٹھے ہو گئے فقد دبو ہو اور یہ کیا وجہ تھی کیوں آئے یہ عذاب آپ دیکھیں کہ تجارت کرنا کوئی باہن ہاتھ کا کھیل نہیں ہوتا تجارت کے لئے آپ کو ایکسپورٹیز چاہیے آپ کو میند چاہیے اور تجربہ چاہیے جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ اپنی ساری ساری زندگی اس میں لگاتے ہیں پھر وہ نسلوں میں آگے چیز جاتی ہے تو جب جا کے وہ تجارت جو ہے وہ فلرش کرتی تو اتنی زبردست حشار تاجر پیشہ قوم جو اپنے اروج پر تھی کس طرح وہ زمین بوس ہوئی اور کس طرح سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا بے شک تھا وہ عذاب بڑے دن کا یعنی وہ دن بڑا سخت تھا اور جو عذاب ان پر آیا وہ بہت شدید قسم کا عذاب تھا بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اور نہ تھے ان میں سے اکثر مؤمن وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ البتہ وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا ہے تو یہاں پر یہ تمام واقعات مکمل ہوتے ہیں آگے کا سبق انشاءاللہ جو کل ہوگا اس میں سورت کا اختتام اور خلاص ہے ان سارے واقعات میں عبرت ہے جیسے سورت یوسف کے اختتام پر بھی آتا ہے نا لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عبرت لِعُلِ الْعَلْبَاب اقل مند لوگوں کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے نشانی ہے تو اس واقعے میں بھی نشانی ہے سبق ہے اس میں ایک اور چیز آپ نے غور کی کہ ایک مرتبہ آتا ہے وَتَّقُ اللَّهِ اور دوسری دفعہ آتا ہے وَتَّقُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَلْجِبِلَّةَ الْاوَّلِينَ یعنی زیادہ فورسفولی بتایا گیا کہ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جس نے پچھلے تمام لوگوں کو اور بڑے بڑے گروہوں کو اور انسانوں کے مجموعوں کو پیدا کیا ہے تاکہ واقعی وہ اللہ سے ڈریں اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی تخلیق بھی کتنا حیرت انگیز کارنامہ ہے اور کہاں یہ کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اللہ نے انسان بنائے تو یہ اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے تو اس نشانی کے ذریعے ان کو اللہ سے ڈرنے کا کہا جا رہا ہے اور کیا سبق سیکھا آپ نے یعنی کوئی نافرمانی کر کے یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے آپ دیکھیں کہ عموماً جو تجارت پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص طرح کی پروسپارٹی ہوتی ہے تجارت اور ذراعت عموماً لوگوں کی خوشحالی کا ذریعہ ہوتے ہیں یعنی بزنس اور اگری کلچر جو ہے خاص طور پر لوگوں کے اندر ایک خاص طرح کی خوشحالی لاتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے کوئی کتنا بھی خوشحال کیوں نہ کتنی بھی اس کی تجارت کیوں نہ چمکی ہوئے کیونکہ جس کی تجارت میں ایک لک یا ایک خوش قسمتی کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے بہت سے لوگ بہت ماہر ہو سکتے ہیں بہت بڑی انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا بہت سے انہوں کو لاؤسز بھی ہوتے ہیں تو وہ قوم جس کی تجارت بظاہر کامیاب ہو اور بہت اونچے جا رہے ہیں اور جن کے پاس مال و دولت ہو ان کو ایک شخص جا کر اللہ کی بات بتائے اور پھر تجارت کے اندر دھوکے فریب سے بچنے کے لئے کہے تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی اصلاح کا کام کرنا چاہے تو لوگ اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے یہی صورتحال لیکن ایسے سارے تجارت پیشا لوگوں کو جو دنیاوی اعتبار سے بہت خوشحال بھی ہوں یہ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ غلط کاموں کا انجام غلط ہی ہوتا ہے دنیا کا مال و مطا اور دنیاوی تجارتوں میں کامیابی انسان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے پچھلے بھی عامال جو ہیں غلط وہ فساد کا سبب ہیں اور یہ بھی تو ان ساری چیزوں میں ایک کامن فیکٹر جو خرابیوں کا رہا اس کا ایک جامع نام فساد رکھ سکتے ہیں کہ ہر قوم فساد کا شکار تھی اور پیغمبر اصلاح کرنے کے لئے آئے اور پھر خاص طور پر ان کا فساد کیا لوگوں کے حق میں کمی کرنا لوگوں کو ان کا حق نہ دینا اور حق نہ دینے میں اگرچہ بزنس کے کانٹیکس میں ہے بات لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی کے حق میں کمی کرتا ہے تو وہ چیز بھی فساد میں شمار ہوتی شریعت بنیادی طور پر کیا ہوتی زندگی گزارنے کا طریقہ تو نوح علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی رسولوں کا ذکر آیا ان سب کی اپنی اپنی شریعت تھی کیونکہ سب کے حالات اور ماحول مختلف تھا عمومی تعلیم میں یعنی عقائد کی تعلیم تو سب کی برابر تھی لیکن شریعتیں مختلف جہاں جس طرح کی خرابیوں اور جس طرح کی ضروریات ہی اس کے مطابق تعلیم دی گئی اور اس میں وہ حدیث بھی یاد رکھیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہم سب انبیاء کیا ہیں اللہ تھی بھائی ہیں جن کے باپ ایک ہیں اور ماں مختلف ہیں یعنی ہم سب کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہے لیکن شریعتیں مختلف ہیں ایک اور کومن چیز جو ہے کہ تمام قوموں کے اندر جو اندر کی خرابی تھی باہر کا تو فساد تھا اور اندر کی خرابی تکبر تھا اور اس کے مقابلے میں پھر پیغمبروں نے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ عالمین میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں تو وہ جو سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا مالک ہے اصل حق تو بڑا ہونے کا اس کا ہے تمہارا کیا حق ہے جی ہاں ایک اور اہم چیز جو سب میں کومن ہے وہ کیا ہے کہ مجارٹی بگڑی ہوئی تھی مجارٹی ماننے والی نہ تھی تو اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ ہر دور میں ماننے والوں کے مقابلے میں ناماننے والوں کا ریشو زیادہ رہا ہے ان سارے واقعات میں تقوی کا لفظ بہت استعمال ہوا ان ساری خرابیوں سے بچنے کے لیے انسان کو جو چیز کا آرامد ہو سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے کوئی شخص بھی ان مصیبتوں سے نکل نہیں سکتا جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو چاہے وہ ذاتی زندگی میں کوئی خرابی ہو چاہے وہ مالی معاملات میں خرابی ہو چاہے وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی ہو جب تک خدا کا خوف نہ ہو اصلاح نہیں ہو سکتی نہ ذاتی اور نہ معاشرتی یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ سب کامیاب لوگ تھے ہر ایک کے پاس کوئی نا کوئی فن ہنر اور دنیاوی ترقی کے اسباب اور وسائل موجود تھے لیکن نتیجہ اور خلاصہ کیا ہے کہ دنیا کی ترقیان اور دنیا کی کامیابیاں ان میں سے کسی ایک کے بھی کام نہ آئیں تو کوئی اور اس پر نہ بھولے اس دھوکے اور غلط فہمی میں نہ پڑے کہ دنیا میں میں کامیاب ہو گیا تو آخرت میں بھی ہو جاؤں گا کیونکہ اہل مکہ کا بھی یہی مسئلہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہیں تو آخرت میں کیوں نہیں ہوں گے تو اگر دنیا میں سے کچھ کم بھی ہو انسان کے پاس اور دین ہے تو پھر بھی کامیاب ہو سکتا ہے انسان لیکن اگر پوری دنیا بھی اس کے ہاتھ میں اور دین نہیں تو بدبختی ہے انسان کی اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو یہ ساری برائیاں بیق وقت ایک ایک معاشرے کے اندر موجود ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کبھی اتنی الزام تراشیاں ان پر ہوتی ہیں اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے لئے پیغام لے کر آئے ہیں اور تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے یعنی یہ بھی صلح اور توقع نہیں رکھتے کہ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو ہماری عزت بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے آخری حد تک بے غرص تھے آئیے سنتے اس کی تلاوہ موسیقا 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 سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو قرآن vocabulary 100% the best application to understand قرآن study with flashcards word list learn 25% of قرآن vocabulary in 7 days multiple MCQs to practice and test vocabulary single choice multiple choice true false bookmark difficult words study wrongly answer words test your skills 12 essential grammar lessons are to learn quranic grammar you can select number of word to study from bookmarks select number of times wrongly answered words for study test your skills with multiple choice flashcard true false matching words and single choice mcqs grammar lessons are available in pdf format native quranic and urdu fonts available at google play and apple app stores download it today to contribute in the islamic apps development project coran vocabulary 100% in urdu visit smartappsweb.com protested tam موسیقی